بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مٹی کے برطن جو میں نے لیے تھے اور اس میں پھر میں نے کھانا نہاری بنائی تھی وہ میں نے سب کی تھی تو بہت اور نہاری اور ساتھ مہنگو لسی نان ہم نے بھائی سے منگوائے تھے تو اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ کیسے بین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ہے نہاری اس کا کلوز اپ فیو ان برطروں میں کھانا پیش کیا ہوا بہت عبصورت لگتا ہے گاؤں کی جوائب ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اچھا میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو بیف لیا ہے اور اس میں جتے موٹے مسالے ہوتے ہیں لونگ دھارچینی کالی لائچی اور کالی میں چھوڑو ڈال کر ہم اس کو پریشر لگا کر رکھ دیں گے پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جتنے چار گلاس رکھ لیں اچھا یہ تقریباً تین سے چار میڈیم سائز کے پیاز ہے ان کو میں نے بڑے ٹکٹوں میں کٹا ہوئے اور ساتھ لسن اور ہری مرچے ہیں ان کو بھی میں نے ہلکا سا کٹ لیا ہے تھوڑا باری کر لیا ہے لیکن زیادہ کوٹا یا نہیں ہے اچھا یہ میں اب تقریباً ڈیڑھ کپ آئل میں پیاز ڈالوں گی اور پیاز ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی جب ہلکا فرائی ہو جائے گا اس وقت پھر ہم اس میں یہ لسن اور ہری مرچیں ڈال دیں گے ہری مرچوں اور لسن ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح اپنے فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو جگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو جب اس شکل میں آ جائے تو پھر ہم واپس آئل میں ڈالیں گے یہ میرا گوشت ابل کے تیار ہو گیا اور یہ ساتھ جو مسالہ میں نے ڈالا تھا اب میں اس کو میں نے بھونہ سٹارٹ کر دیا تماؤٹر ہم نے اس میں نہیں ڈالے نہاری میں تماؤٹر کی بجائے دہی جاتا ہے اب یہ جو مسالہ ہلکا ہلکا آئل اس کا اوپر آنا شروع ہو گیا تھا تو اس وقت میں نے اس میں یہ جو بیف ہے وہ ڈال دیا تقریبہ 95% گلا ہو آؤ کیونکہ ہم نے بعد میں پھر نہاری میں بھی اس کو پکانا ہوتا ہے تو یہ پھر مطلب برابر وہ گل جاتا ہے اب یہ ہم گوشت ڈال کر اس کو اچھی طرح بھونیں گے اچھا یہ میں نے مسالے لی ہے یہ ہشک دھنیا ہے اور یہ ہے جائفل اور یہ سونٹ کا پاوڈر یہ کالی میرچ یہ سبزی لائچی ہے دو عدد یہ سونف ہے تقریباً ایک ٹی سپون اور یہ لونگ دارچینی اور کالی لائچی اور یہ پپلی اور یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے کیومن پاوڈر سوری زیرہ اچھا یہ مسالہ ہم نے پیس لیا ہے اور اس میں جائے گا جو ان مسالوں کے لائے جائے گا وہ نمک وہ لال مرچ ہے اب ہم لال مرچوں اور نمک ڈال کر اور یہ سارے مسالے ڈال کر جو ہم نے پیس لیا تھے وہ اس کو گوشت کو ہم بہت اچھی طرح بھونیں گے مسالے ڈالے ہیں اور یہ اس کو ہم اچھی طرح بھونتے جا رہے ہیں اور جب گوشت اچھی طرح بھون جائے تو ہم اس میں یہ تقریباً ایک پیالی دہی ڈالیں گے دہی ڈال کر پھر اس کو ہم نے مزید بھوننا ہے یہ بھیکیا آئل اوپر آنا شروع ہو گیا لیکن اس پوائنٹ پہ ہم نے روکنا نہیں ہے نہاری کو مزید بھونتے جانا ہے تو جب ہماری نہاری ہماری مرزی کی مطلب اس کی بنائی ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ ہم نے تقریباً آدھی پیالی آٹا لے کر اس کو پانی میں گھول لینا ہے اور پھر اس نہاری کے اندر ڈال کر اس کو چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے یہ میں نے آٹا لیا ہے اب میں اس کو دیکھتی میں ڈال دوں گی اور سا سا چمچ چلاتی جاؤں گی اس میں دکھایا نہیں ہے لیکن میں نے ایسے ہی کیا تھا تاکہ گوٹھلیاں نہ بنیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ گوٹھلیاں بن جائیں گی اور نہاری بلکل حراب ہو جائے یہ اب میں نے اس کو اچھی طرح اور ساتھ ساتھ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی چمچ مسلسل چلانا ہے کیونکہ نیچے بھی لگ جاتا ہے یہ آٹا ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں میں نے آٹا ڈال کر بھی اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے بہت بیسک مسال لے جاتے ہیں اس میں اس کا اصل ٹیسٹ سونف اور پپلی جو ہم ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے آتا ہے اور یہ اب میری نہاری میری مرضی کی ہو گئی ہے تو اب میں نے اس میں جو یہنی تھی وہ میں نے ڈال دیا جس میں ہم نے گوشت کو گلایا تھا اب میں اس کو اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ گوشت کی جو سوری یہنی کی جو تکنس ہے وہ میری لائکنگ کے مطابق ہو جائے یہ ہماری نہاری بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو ڈککن لگا کر تقریباً آدھا گھنٹہ پکایا تھا اب ہم اس کو اپنی ہانڈی میں جو مٹی ہانڈی ہم نے لیتے ہیں اب ہم اس میں نکال لیں گے میں اس کو پھر میں اس کو گارنش کروں گی اس کے ساتھ ادرگ کی کاشیں اور لیمون بھاریک بھاریک کٹے ہوئے اور ہری مرچوں کے ساتھ دنیا ڈالنا چاہے ڈال دیں ویسے نارملی نہاری کے اوپر دنیا نہیں ڈالتے اور اگر آپ کی نہاری میں آئل کام ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ الگ سے آئل آئلی کے اندر تھوڑی سی لال میچ ڈال کر تو اس کو پکا کے ایک آدھ منٹ کے لیے تو وہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اچھا یہ میں نے مینگولسی بنائی تھی یہ میں نے چینی آم آدھا کپ اور تقریباً ایک گلاس دہی ڈالا تھا اور یہ میں نے اس کی لسی بنا لی تھی یہ ہے ہماری نہاری گانش کے بعد کینڈلز رکھے اور ساتھ سلاعت رکھے تو میں نے اس کی پیرے میں ساری ویڈیو بنائی تھی بہت بزورت لگ رہا تھا نان کے ساتھ کھائیں کلچے کے ساتھ کھائیں تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں جس طرح آپ کی پسند آپ اس کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں مینگولسی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا بہت آسان ہے اس کا بنانے کا طریقہ اس میں کوئی ہاس ایسے ہی نہیں استعمال ہوتی اچھا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہم جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی وقت گزارنے میں مزا آئے گا یہ فائنل پروڈکٹ ہے ہماری آپ سب اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تالہ پھر ملیں گے اللہ حافظ واو موسیقی